بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں دعا کرلیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیح فرمائے اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر وَسَلَّ اللَّهُ وَلَا حَبِيبِهِ مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَحْمَرْ رَاحِمِ اِذْ تَبَرَّ الَّذِينَ تُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ تَبْعُوا مِنَ الَّذِينَ تَبْعُوا مَرَأَهُ الْعَذَابِ وَتَقَتْتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ اس وقت قیامت کے وقت یہ منظر ہوگا کہ وہ لوگ جن کا اتباع کیا گیا جنہیں صاحبِ اختیار سمجھا گیا صاحبِ قوت سمجھا گیا اور ان کی پیروی کی گئی ان سے بیزاری اور برات کا اظہار کریں گے وہ لوگ جو ان کا اتباع کرتے رہے پیروکار اپنے لیڈرز سے بیزاری کا اظہار کریں گے وَرَعَبُ الْعَذَابِ اور عذاب کا مشاہدہ کریں گے وَتَقَتْتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ اور ان کے سارے اسباب منقطع ہو چکے ہوں گے نہ کسی کو پکار سکیں گے نہ کوئی مال، نہ دولت، نہ سفارش، نہ اختیار نہ کوئی پارٹی، کچھ بھی نہیں وَقَالِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا اور وہ لوگ جنہوں نے پیروکاری کی ہوگی وہ یوں کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّتًا ایک موقع اور مل جائے فَنَتَبَرْعَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّعُوا مِنْهَا تو دنیا میں ہم جا کے ایسے ہی ان سے بیزاری کریں گے ان سے بری ہو جائیں گے جیسے آج ہی ہم سے بری ہو رہے ہیں اے اللہ دنیا میں ایک موقع اور دے دیں ہم نے ان کے ساتھ بہت وفا کی ہم نے ساری زندگی ان پہ لگا دی اور جب ان کی ضرورت پڑی تو انہوں نے یوں آنکھیں پھیر لی اور یہ اتنے بیکار نکلے کہ ہماری ساری زندگی برباد ہو گئی ایک موقع دے کہ ہم اب دنیا میں جائیں تو ان کو ہم ایسے ہی دھتکاریں اور تیری عبادت خالصتا کریں ایک موقع دے دیں قَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهَا اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال ان کو دکھائیں گے اور ایک ایک ان کا ارمان جو ہے ان کی حسرتیں ان کے سامنے آئیں گے اور ان کی یہ بات بھی نہیں مانی جائے گی کہ ان کو دنیا میں آنے کا اور موقع ملے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ اور نہ ان کو آگ سے نکلنے کا موقع دیا جائے گا جو کچھ ہم نے تمہیں زمین میں دے رکھا ہے حلال اور طیب اس میں سے کھاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور شیطان کے نقشہائے قدم کی پیروی نہ کرو انہو لکم عدو مبین وہ تو تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے جو ہمارے لئے حلال کیا ہے اس کو حلال رکھیں اس کو حرام نہ کریں اور جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کے قریب نہ جائیں اگر اس کے قریب جائیں گے تو پھر خُطواتِ شیطان ہے شیطان کے نقشہائے قدم ہیں ان کی پیروی ہوگی تو آئے وہ نہیں کرنا عزیزانِ گرامی یہود و نصارہ کے دو مسئلے تھے یہود کے علماء نے بہت سی حلال چیزوں کو حرام قرار دے دی دین میں تحریف کی اور بعض روایات کے تحت اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کی بہت سی حلال چیزوں کو ان پہ حرام قرار دلوا دیا یعنی اونٹ کے گوشت تک تو وہ حرام قرار دے دی تھے جو کہ وہاں کی اصل غذا ہے اس کے برکس نصارہ نے حرام چیزوں کو حلال قرار دے دیا سینٹ پال نے شراب کو حلال قرار دے دی خنزیر کے گوشت کو حلال قرار دے دیا حالانکہ ان کے مذہب میں دین میں عیسائیت میں یہ حلال نہیں ہے سود کا چلن عام کر دیا حالانکہ خود انہی کے دین میں سود حلال نہیں ہے تو انہوں نے یہود نے حلال کو حرام کیا نصارہ نے حرام کو حلال کیا میا یہ سب خطوات شیطان ہیں بس جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دی ہیں ان کو کھاؤ حرام سے بچو اور اپنی نئی نئی شریعتیں گھڑنے کی کوشش نہ کرو اِنَّمَا يَأْمَرُكُمْ بِسُّعِ وَالْفَحْشَ شیطان تمہیں سجھاتا ہے برائی اور گندگی وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور یہ کہ تم اللہ پر ایسی باتیں کہتے چلے جاؤ جن کا خود تمہیں علم نہیں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَجَبْ ان سے کہا گیا اِتَّبِعُوا پیروی کرو مَا أَنزَلَ اللَّهُ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی قَالُوا یوں جواب دیتے ہیں بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَاءَنَا ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے جو ہماری باپ دادا سے ریت چلی آ رہی ہے ہم تو اسی پر ہیں اور اگر ایسا ہو کہ ان کے آباؤ اجداد ان کے باپ دادا نہ تو کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہوں اقل لکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں یہ کی پیروی کرتے چلے جاؤ گے یہاں پتا چلا کہ تقلید آبا میں جو بنیادی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ جو دو بنیادیں ہیں سچائی حاصل کرنے کی ایک یہ کہ اقل سلیم حاصل ہو دوسرے یہ کہ اللہ کی طرف سے ہدایت نازل ہو وحی ہو دین ہو اللہ کا نبی تربیت کرے یہ دو چیزیں بنیاد ہیں فرمایا یہ بتاؤ تمہارے باپ دادا کی ہاں یہ دونوں چیزیں موجود تھی یا تو اتنی اقل سلیم ہو کہ وحی کے اور نبی کے بغیر بھی تم ہدایت پا جاؤ یا یہ ہے کہ پاس کوئی دین ہو اس کی سند ہو دونوں چیزیں ہو بھا تمہارے باپ دادا کے پاس نہ وہ تھی نہ وہ تھی تم ان کی اندھی تقلید کیے جا رہے ہو اور نتیجے میں یہ ہوگا کہ تم بھی بیسے کی بیسے بے اقل بھی رہو گے بے ہدایت بھی رہو گے ایک بہت بڑا مسئلہ جو حق کے راستے میں رکاوٹ کی شکل میں آتا ہے وہ تقلید آبا کا ہے کہ جو چیز چلی آ رہی ہے اسی پہ چلیں گے بھیڑ چال آبا کی اندھی تقلید قرآن مجید ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ نہیں اپنی اقل کی کھڑکیاں کھلی رکھو اور کتابِ ہدایت کو بھی کھلا رکھو ان دو چیزوں کو ہمیشہ کھلا رکھو تقلید آبا اندھی نہیں ہونی چاہیے اگر انہوں نے بھی اقل کی کھڑکیاں کھلی رکھی ہیں کتابِ ہدایت کو کھلا رکھا ہے تو پھر ان کے علم سے فائدہ اٹھا کے اور آگے بڑھو ان سے انکار بھی مطلوب نہیں ہے لیکن اگر انہوں نے اقل کو اور ہدایت کو دونوں کو اگر انہوں نے پایا ہوا ہے تو ان کے راستے سے فائدہ اٹھا کے اور آگے بڑھو اور اگر خدا نہ خواستہ نہ ان کی ہاں اقلِ سلیم ہے اور نہ ان کی ہاں کتابِ ہدایت ہے تو پھر نئے سیرے سے اقلِ سلیم اور کتابِ ہدایت ان دونوں سے بیئک وقت فائدہ اٹھاؤ اور آبا کی اندھی تقلید نہ کرو اگر تمہاری اقلِ سلیم اور تمہاری کتابِ ہدایت اپنے آبا کے رسم و رواج کی مخالفت کرتی ہے تو اسی مخالفت پہ جم جاؤ ایک خوبصورت مثال دی جا رہی ہے تقلیدِ آبا کی وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور پسے منظر بتا رہا ہے کہ کفر اس لیے اختیار کیا اس وجہ سے کہ تقلیدِ آبا باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے چلی آ رہے ہیں کہ مثلِ ان کی مثال ایسے ہے اَلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ان کی مثال ان بھیڑ بکریوں کی اسی ہے کہ ان کا چرواحہ انہیں دور سے آواز دے شور مچائے اور وہ چرواحے کی آواز سن تو لیں کہ سمجھ نہ پائیں یعنی عقلی تقاضوں سے بھی آری اور ہدایت اور روحانیت کے تقاضوں سے بھی آری سمم بکم عمی فهم لا یاقلون گنگے ہیں بہرے ہیں اندھے ہیں عقل سے کام نہیں لے رہے ہیں اے اللہ پاک قیارِ نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآنِ کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین